ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سرات جنت کو سبسکرائب کریں وَوَفِّتْ كُلُّ نَفْسِمَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ترجمہ ایک اندر ارفان اور ہر جان کو اس کے عمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ خوب جانتا ہے جو لوگ کرتے ہیں تفسیر سرات الجنان یعنی قیامت کے دن ہر جان کو اس کے اچھے یا برے تمام عمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان عمال کو خوب جانتا ہے جو لوگ کرتے ہیں اسے کچھ مخفی نہیں اور نہ اسے گواہ اور لکھنے والے کی حاجت ہے بلکہ یہ سب لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے ہوں گے اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر ان لوگوں کیلئے بڑی عبرت اور نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں میں مصروف ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن سے زیادہ طبیل دن اور کوئی نہیں اس دن سے زیادہ ہولناک دن اور کوئی نہیں اور اس دن عمال کا حساب لیے جانے کے مرحلے سے زیادہ خطرناک مرحلہ اور کوئی نہیں ترجمہ کندر عرفان اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا فُطِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے دروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہی میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے قَالُوا بَلَا وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ وہ کہیں گے کیوں نہیں مگر عذاب کا قول کافروں پر ثابت ہو گیا قَالَدْ خُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنا ہے تو متکبروں کا کیا ہی برا ٹھکانا ہے تفسیر سراط الجنان قیامت کے دن کے چند احوال بیان کرنے کے بعد اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو عذاب میں مبتلہ ہوں گے چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کافروں کو سختی کے ساتھ قیدیوں کی طرح جہنم کی طرف ہنکا جائے گا اور ان کی ہر ہر جماعت اور امت الہدہ الہدہ ہوگی یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے ساتوں دروازے کھولے جائیں گے جو پہلے سے بند تھے اور جہنم کے دروازے ڈاٹتے ہوئے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تمہارے سامنے تمہارے رب عزوجل کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں بے شک انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف بھی لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام بھی سنائے اور اس دن سے بھی ڈرائیا مگر عذاب کا قول کافروں پر ثابت ہو گیا کہ ہم پر ہماری بد نصیبی غالب ہوئی اور ہم نے گمراہی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق جہنم میں بھرے گئے ان کافروں سے کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے اور کسی طرح اس سے نکل نہ سکو گے اے روگوں دیکھ لو کہ ایمان اور طاعت سے تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم